اس کو خود دیکھنا ہے اور اس کو رائٹ ڈاؤن اس کی بارڈرز کو اور مسلز کو آپ نے دیکھنا ہے اچھی طرح اور کانٹینٹس آپ نے لکھنا ہے وہ میں نے آپ کو اسائیمنٹ دے دی ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے اچھا جی آج ہم شروع کرنے لگے ہیں نیرو انیٹمی چیک ہے سلائٹ نظر نہیں آ رہی چلہ میں دوبارہ کرتا ہوں اب نظر آ رہی ہیں پریزنٹیشن اچھا بیٹا آج کا جو ہے نا لیکچئر جو ہے یا آج کا جو ہم آج کور کریں گے یہ نیرو انیٹمی سے میں نے اس سے سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ سارا ایک جنرل سی جو ایک میں ایک گھنٹہ اس پہ لینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ آج کا لیکچئر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جس کو یہ لیکچئر سمجھ آ گیا نا اس کو نیرو انیٹمی کیا ہے وہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا کونسپٹ کیا ہے اس کے پیچھے اس کا تھیم کیا ہے ٹھیک ہے تو اٹ وڈ ہیلپ یو لوٹ کیونکہ نیرو انیٹمی آپ آگے بھی اپنی فیلم میں بھی جاؤ گے تو آپ کی جان نہیں چھوڑے گی وہی ناوز وہی کرینیل ناوز وہی سب کچھ آپ کو چیزیں دیکھنی پڑھیں گی آپ کو چیزیں پڑھنی پڑھیں گی ٹھیک ہے تو میں یہی کی ایک مرحب ہے ایک مرحب ہے شکریہ 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 ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں ایک چیز کے نروس سسٹم نروس سسٹم نروس سسٹم کے ہم ڈیفرنٹ پارٹ پڑھتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم پریفرل نروس سسٹم آٹر نومک نروس سسٹم ابھی ہم باری باری دیکھتے ہیں سب کو فار اگزامپل ہم یہ دیکھتے ہیں جس اس نروس سسٹم کرینیم میں کیا چیز ہوتا ہے برین ہوتا ہے اور ورٹیبل کولم کے اندر کیا چیز ہوتی ہے سپائنل گوارڈ ہوتا ہے نروس سسٹم جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ سسٹم اس بھی ہے کہ یہ پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے ہومیو سٹیسز کنٹرول کرتا ہے آپ کے ریسپونسز کنٹرول کرتا ہے ریفلیکس ایکشنز کنٹرول کرتا ہے مسل کنٹرول کرتا ہے یعنی کہ you name the thing and it is کنٹرول نروس سسٹم میں ہمارے پاس اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے سینٹرل نروس سسٹم اور ایک ہوتا ہے پریفرل نروس سسٹم اچھا جی اب سینٹرل نروس سسٹم کیا ہوتا ہے سینٹرل نروس سسٹم ہوتا ہے سمتنگ which is within the center of the body ٹھیک ہے دیکھو for example یہ brain ہے اور یہ spinal cord ہے یہ body کے center میں بالکل exactly center میں so this is the reason brain and spinal cord is called central nervous system ٹھیک ہے اب اس central nervous system سے نروس نکل رہی ہیں جب وہ upper limb میں جاتی ہیں تو وہ brachial plexus بنا دیتی ہیں یہاں پہ plexus بنتا ہے یہ ہی spinal nerves ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور lumbar thoracic region میں intercostal nerves ہوتی ہیں lumbar region میں اسی طرح نیچے lumbar region میں نیچے lumbar plexus بن کے lower limb میں چلا جاتا ہے یعنی کہ یہ کیا ہے central nervous system ہے brain and spinal cord اب اس سے جو nervous system نکل رہے ہیں آگے فردر جو باڈی کی پریفریز کی طرف جا رہا ہے وہ پریفرال nervous system ہے ٹھیک ہے تو بڑی آسان سی بات ہوگی it is very simple some not the part of the nervous system which lies exactly within the center of the body is called central nervous system and which comprise of brain and spinal cord and rest of the nervous system which gets originated from this central nervous system and moves to the peripheries of the body ٹھیک ہے تو اس کو آپ کیا بولتے ہو پریفرال nervous system بولتے ہو یہ تو ہم نے دو بات ہیں ہم نے دیکھنی ٹھیک ہے اب جس طرح brain اور spinal cord جو تھا وہ central nervous system کا part ہے اسی طرح آپ کا پریفرال nervous system کا part کیا ہے اس میں آپ کے 31 pairs of spinal nerves آتے ہیں یہ چیز آپ بچپن سے کر رہے ہو اس لیے آپ کو میں quick quick جاؤں گا 31 pairs of spinal nerves ہوتی ہیں دونوں سائیڈ پہ اور 12 pairs of cranial nerves ہوتی ہیں now the question is کہ cranial nerves کو cranial nerves کیوں بولتے ہیں کیونکہ وہ ہم نے وہ دیکھا جس طرح for example trigeminal nerve facial nerve وہ سارا کہاں سے originate ہوتی ہیں وہ cranium کے اندر brain برین کی جو بیس ہے نا اس brainstem وغیرہ cranium کے اندر سے originate ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ باہر کیسے نکلتی ہیں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے skull پڑی تھی اور skull کی بیس میں چھوٹ چھوٹی اپننگز تھی ہیں فورمان روٹینڈم اوویل میکنم اچھے سپیریر آر بیٹل فیشیر یہ جتنی بھی اپننگز ہیں یہ جتنے بھی بیس آفتو سکال میں اپننگز ہیں ان سے نکل کے cranial nerves باہر چلی جاتی ہیں چونکہ یہ originate skull کے اندر ہوتی ہیں cranium کے اندر ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کو cranial nerves بولتے ہیں and there are 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of the spinal nerves ٹھیک ہے اب spinal nerve میں ہر ایک spinal nerve میں موٹر اس میں کچھ fibers action potential اوپر سے برین سے fibers نیچے آ رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کیا بولتے ہو motor system بولتے ہو اور اسی nerve کے اندر کچھ fibers جو ہیں وہ peripherی سے برین کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ information کا flow ہوتا ہے from brain to periphery and from periphery to brain جو برین سے periphery کی طرف لے کے آتا ہے وہ motor system ہوتا ہے یا آہ آفرنٹ سسٹم ہوتا ہے اور جو periphery سے information brain کی طرف لے کے جاتا ہے وہ sensory system ہوتا ہے یا efferent system ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آہ آفرنٹ جو ہے وہ جو brain کی طرف لے کے آتا ہے اور efferent جو brain سے away لے کے جاتا ہے یہ بھی ہم ساری چیزیں ایک منٹ میں ہم دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ دیکھو اس ڈائیگرام میں دیکھو آہ اب آپ کو کیا چیز ناظر آ رہی ہے یہ اوپر آپ کو یہ زبا ہے یہ اوپر سکال ہے اور یہ پیری فرن نویس سسٹم ہے یہ بریکل پلیکسس بن رہا ہے یہ برین یہ سپائنل قارڈ ہے سپائنل قارڈ اور برین جو ہے یہ کیا ہے یہ سینٹرل نویس سسٹم اور ان سے جو باہر نکل رہا وہ کیا پیری فرن نویس سسٹم ہے اچھا اب ہم شروع میں آ جاتے ہیں بلکل کہ ایک نویس سسٹم کیا ہوتا ہے اس کی بیسک اس کی کیا ہوتا ہے اچھا کوئی بھی جو نویس سسٹم جو ہوتا ہے نا اس کا جو بیسک یونٹ ہوتا نا وہ نیورون ہوتا ہے اور نیورون کیا ہے باڈی کے ڈیفرنٹ سیلز کی طرح کا ایک ایک سپیشلائزڈ سیل ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی سپیشلائزیشن کیا ہے اس کی سپیشلائزیشن یہ ہے کہ یہ ایکسائٹیبل ہے آپ اس کو چھیڑو کے تو یہ ایکسائٹ کر جائے گا ایکسائٹ زمید کے ایکشن پوٹنشل اس کے اندر جائے ایک الیکٹر کرنٹ اس کے اندر دھوڑے گا ٹھیک ہے تھی یہ ایکسائٹیبل نہیں وہ سیل ہوتا ہے اور اسی طرح اس سیل کا کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں یہ اس کی سیل باڈی ہے اس کو کیا بولتے ہیں سیل باڈی بولتے ہیں اور ایک اور اس سیل باڈی کے اوپر چھوٹے چھوٹے یہ آہ کے جڑے میں ہیں اوپر فائبرز آ کے جوٹ رہے ہیں یا یہ کہیں ان کو ڈینڈرائٹس اور ایک لمبا سا فائبر ہے اس کو کیا بولتے ہیں ایکزون کہتے ہیں ٹھیک ہے اب question یہ ہے کہ یہ جو ڈینڈرائٹس ہیں اور یہ جو ایکزون ہیں ایکزون ان کو ملا کے نیورائٹس کہتے ہیں نیورائٹس نیورائٹس دو قسم کی ہوتے ہیں ایک ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں اور ایک ایک ایکزون ہوتا ہے اب ڈینڈرائٹس جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ایکزون لمبا سا ہوتا ہے یہ اس کا اس بیٹا اس کا نیوران کرا structure کو understand کرنا comprehend کرنا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ نیوران بنا رہا ہے کون بنا رہا ہے یا اب دا نیوران بنا رہا ہے اچھا ریسرچ یہ کہہ دی ہے دیر آر ٹو ہنڈرڈ ڈیلین نیورانز in the central nervous system ایک عرب نہیں دو عرب نہیں دو سو عرب کے قریب ایسے نیوران ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ڈینڈرائٹس ہیں نا اس ڈینڈرائٹس کی مدد سے دوسرے نیوران کے ڈینڈرائٹس جو ہے نا اس نیوران کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ والے ڈینڈرائٹس دوسرا نیوران ساتھ میں جو پڑا گا اس کے ڈینڈرائٹس ایسی ڈینڈرائٹس کے ساتھ آپ اس میں کنیکشن بنا رہے ہیں اور یہ ایگزون جو ہے یہ آگے جا کے مسل فائبر کے پر بھی انڈ ہو سکتا ہے کسی گلینڈ کے اوپر ختم ہو سکتا ہے یا کسی دوسرے نیوران کے اوپر ختم کے اوپر جا کے ٹرمنیٹ ہو سکتا ہے جو ٹرمنیل ایگزون ہے اس کا پارٹ جو ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا آپ فیزیالوجی میں انہوں نے بتایا ہوگا سینپٹک کلیفٹ کیا ہوتا ہے اور اسیٹائل کولین اور اس کے اندر جو ریلیز ہوتی یعنی کہ ایک نیوران سے جب انفارمیشن چلتی ہے وہ دوسرے نیوران اس نیوران کے الانگ لیندھ کے ایک الیکٹر کرنٹ دھوڑتا ہے اور وہ آگے جا کے دوسرے نیوران کو ایکسائٹ کر دیتا ہے اس کی ایکسائٹیشن ختم ہو جاتی ہے دوسرا اگلے والا نیوران جو ہے نا وہ انفارمیشن لے کے اس الیکٹر کرنٹ وہ آگے دھوڑتا ہے یہ سر ریلی ریس نہیں ہوتی جو آپ نے دیکھا ہوگا سکرول سا پکڑا ہوتا ہے ایک ریس اور ہی ہوتی ہے ٹریک کے اوپر اس میں جب ایک رن جو وہ تھا کہ اپنا وہ سکرول جو وہ اگلے کو پکڑا دیتا ہے پھر وہ خود کھڑا جاتا ہے دوسرے والا بھاگنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے سو کہا جاتا ہے کہ دیر آر ڈو ہنٹرڈ بلین نیورانز ان دی سینٹر نیورس سسٹم یا ان دی نیورس سسٹم دو سو عرب نیوران ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک نیوران یہ جو نظر آرہا ہے یہ ایک نیوران دوسرے سراؤنڈنگ نیورانز کے ساتھ دس ہزار کنیکشن بنائے گا یہ ٹھیک ہے تو اب آپ حساب لگا لو کہ ٹو ٹین تھاؤزن ملٹی پلائیڈ بائی ٹو ہنڈرڈ بلین ٹھیک ہے یہ کتنا بڑا نمبر ہے کہ یہ دنیا کے کسی کلولیٹر میں نہیں سما سکتا بلکہ کچھ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ دس نمبر is more than the نمبر of stars in the visible یونیورس ٹھیک ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو یہ چیزیں ساری پڑھائی میں ہیں بتائی میں ہیں تو اب اس کو روائز گا رہا ہے یعنی کہ اور یہ کیا یہ جو لمبے والا ہے یہ اس کی اس کی لن جو میٹرز میں ہوتی ہے یہ بھی اب آگے دیکھو کہ کیوں میٹرز میں ہوتی ہے اور اس کے پر مائلنیشن ہوئی بھی ہوتی ہے ہوتا ہے سمٹم مائلنیٹڈ ہوتا ہے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا اچھا اس میں اب اب ہم آگے دیکھو آگے دیکھو یہ ڈینڈرائٹس ہیں ڈینڈرائٹس میں یہ ریڈ گلر کا ایرو دیکھو ڈینڈرائٹس کیا کرتے ہیں یہ انفارمیشن کو تو یہ سیل باڈی ہے تو ورز آ سیل باڈی لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھو ایروز کی ڈائریکشن سیل باڈی کی طرف سارے ایروز کی ڈائریکشن لیکن جب آپ بات کرتے ہو ایکزون کی تو ایکزون میں دیکھو اب سیل باڈی پیچھے رہ گئی ہے اور اوے فرم دے یہ لمبا والا ایکزون جو ہے یہ انفارمیشن کو انفارمیشن کس فرم میں ہوتی ہے ایکشن پوٹنشل ایکشن پوٹنشل کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سوڈیم پوٹنشیم پمپ آپ میں کڑا ہوگا کہ ایک دوڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایکزون میں مومنٹ جو ہے نا وہ ایکشن پوٹنشل کی جو وہ ڈائریکشن ہے وہ اوے فرم دے سیل باڈی ہے اور ڈینڈرائٹس میں ٹوورز سیل باڈی ہے آئے ہو یہ ٹوورز سیل باڈی ہے سارے میں اور اس میں ایکزون میں اوے اور یہ دیکھو آگے آگے کیا چیز ہے مسل فائبرز اٹیشن اور مسل فائبر یہ دیکھو یہاں پہ نیرو مسکل جنکشن بنا کے یہاں ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اب آپ نے دیکھو کہ باڈی میں جتنے مسل ہیں جتنے مسل ہیں چاہے وہ ہم نے ہیڈ اینڈ نیک میں پڑے ہیں اور اس کے علاوہ لوگر لیم اپر لیم اس سارے ایسے ہی سپلائی ہو رہے ہیں جو اوپر سیکشن پوٹنشل آئے گا نیرو مسل جنکشن یہاں سے سینپک کلیفٹ میں ایکشن وہ سینپ نیرو ٹرانسپیٹر ریلیز ہوگا اور جی مسلز کو فرمیشن ملے گی کہ یہ کانٹریک کریں جو مسل کانٹریک کریں گے تو وہ ایکشن کریں گے اور جوائنٹ کے اوپر کسی بھی جوائنٹ کو موف کریں گے اور اس طریقے سے مومنٹ ہوں گی ٹھیک ہے so this is what this is your آپ کا ایک نیرون کی میں آپ کو اہمیت بداروں کی ایک نیرون کی کیا اہمیت ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ دوسری چیزیاں پہ رنوٹ کر رہے ہوگے کہ نیرون گرد میلینیشن ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ میلینیشن جو ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے یہ کسی بھی نیرون کو اگلی ڈیاگرام میں ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھو یہ نیرون ہے ایکزون ہے اور یہ اس کے گرد میلینیشن ہوئی ہوئی ہے یہ اگر آپ دیکھو تو یہ ایک سیل ہوتا ہے شوان سیل یہ اپنے آپ کو ریپ کر لیتا ہے کانٹریک سرکلز کی فارم راؤنڈ ایکزون اس طریقے سے یہ ایکزون کو کیا کرتا ہے اس کو کرتا ہے ٹھیک ہے پروٹیک کرتا ہے فرام ڈا سراؤنڈنگ آہ جو کچھ ڈراما ہے یا کوئی سراؤنڈنگ سٹرکچر کیونکہ دیکھو نا جیسے کاپر آپ نے کبھی تار دیکھی ہے ہروں میں جب الیکٹرک سٹی کی تار ہوتی ہے وہ تاریں ننگی تو نہیں چھوڑی جاتی نا ان تاروں کے اوپر کیا چڑھایا جاتا ہے پلاسٹک ہوتی ہے کوٹنگ ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ تاروں کے اوپر جو وائرز کے اوپر جو پلاسٹک کوٹنگ ہوتی ہے وہ ہمیں بچانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ ہمیں کرنٹ نہ لے گے لیکن اس کیس میں وہ وائر کے اوپر جو یہ جو یہ اگزان اس کے اوپر کوٹنگ کے ہے تاکہ اگر ایکشن پوٹینشل کو اگر آپ ایسی اوپن جھوڑ دو گے تو وہ کافی سر ایکشن پوٹینشل سراؤنڈنگ نیورانز کے ساتھ مل کے آہ جو ہے نا وہ اب اس کی کانڈیکشن میں فرق آ جائے گا اس لیے نیچر نے کیا کیا ہے اس کو ریپ کیا ہے اور یہ اس کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے نیوٹریشن بھی سپلائی کرتا ہے مطلب کہ ساری اس کی نشون امان نیوٹریشن اس کی پروٹیکشن کرتا ہے آہ مائلنشیتھ کرتی ہے ٹھیک ہے کس کے اگزان کے اراؤنڈ کس نے اس کو ریپ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو پروسس جو ہوتا ہے نا یہ سنٹرل نروس سسٹم یہ یہ پیریفل نروس سسٹم میں کون کرتا ہے شوان سیلز کرتے ہیں لیکن یہی کام یہی مائلنشن جو نا سنٹرل نروس سسٹم میں یعنی کہ برین اور سپائنل کارڈ میں یہ جو پروٹیکشن ہے اس کی اگزان کی یہ کون کرتا ہے اولیگو ڈینڈروسائٹس اور پیریفل نروس سسٹم میں کون کرتا ہے شوان سیلز کرتے ہیں اس کو میں کیسے یاد کرتا ہوں میں اس او کے سنٹر میں ایک ڈاٹ لگا دیتا ہوں تو مجھ ہمیشہ یاد رہتا ہے او کے سنٹر میں ڈاٹ سے مجھے لف سنٹرل یاد رہتا ہے مجھے سنٹرل سے یہ یاد رہتا ہے کہ جو ہے وہ کیونکہ ہم نے اولیگو کی ہم نے او میں سنٹرل میں لگایا نا وہ سنٹرل سسٹم میں مائلینشن کرتا ہے جبکہ پریفل نروس سسٹم میں آپ کا کون مائلینشن کرتا ہے شوان سیلز کرتا ہے چیپ ہے اور ان شوان سیلز کا یہ جو گیپ ہے دو شوان سیلز کے بیچ میں گیپ ہے اس میں ہلکا سا جو نا ایک زون نیکیڈ ہوتا ہے اس کو نوڈ آف رین ویر بولتے ہیں ٹھیک ہے نوڈ آف رین ویر اس پہ وہ جمپ کرتا ہے الیکٹرک چارج ٹھیک ہے یہ اب آپ نے چیزیں آپ نے تھوڑی سی اور پھر یہ اس کے بعد ڈیفرنٹ قسم کے نیرانز ہوتے ہیں یہ ساری چیز میں آگے دوبارہ پڑھ نہیں ہے لیکن میں جا رہا ہوں کہ ہم اس کو نا ایک دفعہ جو ہے یہ کیا ہے یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ قسم کے نیرانز ان کی ہن کو ہم نے کلاسیفائی کیا ہے ایک کلاسیفیکیشن جو ہے وہ یونی پولر کی ہے ایک کلاسیفیکیشن بائی پولر کی ہے پھر سوڈو یونی پولر کی ہے ملٹی پولر کی ہے یہ مختلف نروس سسٹم کی ڈیفرنٹ ایریاز میں پائے جاتے ہیں یہ نیرانز ٹھیک تو یہ جو آپ کو جسم سے پہلا نظر آرہin اس لیے اب آپ اس کو اگر بھور سے دیکھو سب یہ سب یہ بوڈی ہے نیران کی تو یہ اس کے دو پولز ہیں یہ ایک پول ہے اور یہ دوسرا پول ہے بوڈی کی جی بوڈی ہے اس کا ایک پول ہے یہ اور یہ دوسرا پول ہے اس میں سے ایک پول سے جو نا وہ ایکزون نکل رہا ہے تو اس لیے یہ کونس ہے یونی پولر اگزان ہے اور یہ اوپر مائلن شیت ہے اس کے شوان سیلز نے اس کو ریپ کیا ہے یہ پیرافر ناوے سسٹم مثال اب دوسرا جو ہے وہ کونس ہے وہ بائی پولر نیرون ہے بائی پولر اگر آپ غور سے دیکھو تو یہ اگر باڈی ہے اس کے اپر پول پہ بھی اگزان نکل رہا ہے اور لور پول سے بھی اگزان نکل رہا ہے یہ بائی بائی پولر نیرونز کام پہ ہوتے ہیں زیادہ تر ان وہ میں نے سرا یاد کیا ہے کہ یا تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ سپیشل سپیشل سنسری آرگنز میں ہوتے ہیں ویشن ویشول ٹیسٹ اچھا جی پھر اس کے بعد آرڈیٹری سسٹم ہیرنگ کا جو ہے جو پانچ آپ کی وہ جو سنسز ہیں ادھر ہوتے ہیں یا آپ یہ یاد کریں کہ جو چیزیں مثال کا طور پہ میں نے اس کو اسرا یاد کیا ہے کہ جو دو ہوتی ہیں یہ آئیز میں ہوتے ہیں اچھا جی دو ہوتے ہیں یہ نیزل مکوزہ کے اندر یہ دو کان ہوتے ہیں کانوں میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ سوڈو یونی پولر ہے یہ سوڈو یونی پولر اس لیے سوڈو یونی پولر ہے یہ دیکھو اس کے ایک پول سے اگزان نکل رہا وہ آدھے جا کے دو میڈے وائیڈے جاتا ہے ایک ہے تو یہ کونس ہے یہ سوڈو یونی پولر ہے اور یہ کونس ہے یہ ملٹی پولر ہے کیوں یہ دیکھو یہ بھی ایک پول سے نکل رہا ہے 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 یہ رہی کہ یونی پولر بائی پولر سوڈو یونی پولر اینڈ ملٹی پولر ابھی ہم ان کو آگے ہم باری باری دیکھیں گے جب ہم ان کو اچھا یہ میں نے اس میں کیا دکھانے کوشش کیا یہ ایک زون ہے اور یہ دیکھو یہ مائلنڈ شیت ہے چیک ہے ان کے گر اور یہ نیچے نیرو مسکلل جنکشن اس نے آگے جا ہے یہ جا دیکھو یہ ہلکا سا فینٹ فینٹ نظر آ رہا ہے یہ اوپر والا ایکزون کے آsin راہی ہے ایک ڈینڈرائٹس کے ساتھ آ کے ختم شیئی اور اس نیرون کے ایڈزون جو جا رہا ہے وہ نیچے جا کے اگلے جب یہ انڈ ہو رہی ہیں تو وہ اگلے نیرون کے اور یہ چیز بن رہی ہے ماں پہ یہ چیز بن رہی ہے آم کے بعد نیرو مسکلل جنکشن بان رہا ہے تو یہ اس نے کیا دکھایا ہوئے یہ اس نیرون کو یہ اس نے ڈیاغرام کو بڑا کر کے دکھایا ہوئے یہاں پہ یہ سینپٹک کلیفٹ ہے اس کے اندر ہوتے ہیں جس میں ڈیفرنٹ کیمیکلز ہوتے ہیں ایسی ٹائل کولیم وغیرہ اور وہ پھر ریلیز ہو جاتے ہیں یہ کوئی جب اس نے سینپٹک کلیفٹ میں آگے وہ آگے جا کے ریسپٹرز پہ جا کے آٹیچ ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے انفرمیشن اس ایگزون پہ جا کے ختم ہوئی تھی نیرو مسکل اور جو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کی مدد سے آگے شیفٹ ہو جاتے ہیں فیزیولوجی میں ڈیٹیل ہو اچھا جی ہم ابھی نیرو کے پوائنٹ آفیو سے آگے چلیں گے یہ چیز میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں سینٹرل نویس سسٹم برین اور سپائنل کارڈ پیریفرل نویس سسٹم ہیں اور آہ کرینیل نویس اور اس کے علاوہ اس میں آرٹانومک نویس سسٹم جس میں سمپٹیٹرز تارا سمیتا ہے ٹھیک ہے اس ڈائیگرام کو بھی ہم ایکسپلین کر چکے ہیں یہ پھر اس نے تھوڑا سا میں نے اس کو اس میں بتانے کی کوشش کی ہے آہ یہ آپ کو ورٹیبل کولم نظر آ رہا ہے یہ باہر ہے یہ سپائنل اور اس کے اندر ورٹیبل کولم کے اندر کنال کے اندر سپائنل کارڈ ہوگی ٹھیک ہے اور سپائنل کارڈ کیا ہوتی ہے فورم ان میگنم سے سٹارٹ ہوتی ہے اور نیچے لمبر ورٹیبلہ تک آتی ہے اور لمبر ورٹیبلہ میں کہاں تک آتی ہے ایل ٹو کے اپر بارڈر تک آتی ہے یا ایل ون کے لور بارڈر تک آتی ہے ٹھیک ہے بچوں میں یہ لمبی ہوتی ہے لیکن جس طرح جس طرح آہ بچہ گروہ کرتا ہے تو اس کا لیول اب ہوتا جاتا ہے یہ اوپر جاتی چاہتی ہے ٹھیک ہے بچوں میں ایل ٹو ایل ٹری تک ہوتی ہے اچھا اب اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھو اس میں اس نے سپائنل کارڈ کو ڈیفرنٹ کلر سے ڈینوڈ کیا ہے اوپر پورشن کو اس نے گرین کیا ہے اس کو بلو کیا ہے اور نیچے اس نے کیا کیا ہے اس نے لمبر کو پرپل اور نیچے جو سب سے آخری جو پارٹ ہے جو کو ایک کون کی شیپ پہ اس کو بلتے ہیں کون اس میں ڈیو لائرس اس کو اس نے ریڈکل کا شو کیا ہے یہ ایکچلی اس نے کیا کیا ہے ہم ہم سپائنل کارڈ کو ڈیفرنٹ آہ اس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو پورشن سروائیکل ورٹی براس کے بیچ میں سے گزر رہا وہ سروائیکل آہ پارٹ آف سپائنل کارڈ ہے جو اس میں سے گزر رہا تھا 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 میں سے وہ وہ ہے اور آہ جو ہے اس پائنل کارڈ اپارٹ بلو والا اور نیچے جو لمبر ورٹی برا کے بیچ میں تک پہنچتا ہے وہ اس کو لمبر بولتے ہیں اور اس کے بعد نیچے آخری والا جو ہے نا وہ آہ اور یہ جو کوئی اس میں سے اس پائنل نومز نہیں کر رہی ہے ڈیفرنٹ ڈیپینڈنگ اپان دیر نمبر ٹھیک ہے اچھا اب ایک بات آہ غابل غور یہ یہ یاد رکھنا کہ یہ گرین والا پورشن دیکھو یہاں تھوڑا سا ڈیلیٹڈ ہے سپائنل کارڈ کا پورشن دیکھو تھوڑا چھوڑا ہے یہ بارا بنسبت اس کے اس کو بولتے ہیں سروائیکل انلارجمنٹ یہاں پہ سپائنل کارڈ تھوڑی سی چھوڑی ہوتی ہے اور اسی طرح سپائنل کارڈ نیچے لمبر ایریا میں بھی تھوڑی چھوڑی ہوتی ڈیلیٹڈ ہے اس کو بولتے ہیں لمبر انلارجمنٹ یہ کیوں ہوتا ہے کہ سپائنل یہ سروائیکل انلارجمنٹ سے کیا چیز نکلنا بریکل پلیکسز نکلنا لمر انلارجمنٹ سے اور اس بریکل پلیکسز نے جا کے آگے جا کے سارے جو نا اپر لیم کے مسلس کو اور وہ سنسری اور موٹر اور اورٹنامک نو سپلائے اور لمبر انلارجمنٹ سے لمبر پلیکسز نکلنا جس نے لور لیم کو جا کے سپلائے کرنا ہے یہ ہم بعد میں بھی چیزیں آئیں گے ریپیٹ ہوتی رہیں گی اب بھی فاردہ ٹائم بھی اب یہ سپائنل کارڈ کا اس نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سپائنل کارڈ کی گرد اگر آپ غور سے دیکھو یہ دو وہ فورسپ سے اس نے پکڑا ہوئے کٹ کیا ہوئے ایک ایک میمبرینز ہوتی ہیں سپائنل جیسا برین کے اوپر ہم نے پڑی جنہیں میننجز ڈیورا میٹر پائے میٹر ایرکنائیٹ میٹر یہی میمبرینز بلکل کس کے اوپر ہوتی ہیں سپائنل کارڈ کے گرد بھی ہوتی ہیں یہ سب سے پہلے یہ دیکھو یہ اندر آپ کو دکھا رہا ہے سب سے انٹی میٹ جو ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے دیکھو یہاں پہ یہ پائے میٹر پائے میٹر آور لائنگ اسپائنل کارڈ اچھا اس کے بعد یہ جو والی لیئر ہے اوپر جو نظر آ رہی ہے کونسی ایرکنائیٹ میٹر ہے جو سب سے باہر ہے جو اس نے کٹ کر کے ریفلیکٹ ڈیوی ایر کونس ہے ایرکنائیٹ سے نکل رہا اور جہا کے ساتھ اٹاشت ہیں کونس ہے یہ دیکھو یہ لیگامنٹم ڈینٹی کلیٹ ہے اچھا اور یہ کیا نکل رہی ہے یہ سپائنل آلز نکل رہی ہے سپائنل آلز نکل رہی ہیں سپائنل آلز نکل رہی ہیں تیرٹی ون بیہرز ہیں سپائنل آلز کے اب ایک اور چیز میں یہاں پہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ سپانل کارڈ کا یہ ایریا جہاں سے ایک پیئر نکل رہا ہے یہ ایک سیگمنٹ ہے سپانل کارڈ کا پھر اس کے بعد جہاں سے اگلا پیئر نکل رہا ہے یہ اگلا سیگمنٹ ہے سپانل کارڈ کا اس کے بعد پھر یہ ایک اور سپانل نکل رہا ہے یہ بھی ایک سپانل کارڈ کا سیگمنٹ ہے یعنی کہ سپانل کارڈ کا وہ ایریا جہاں سے ایک سنگل پیئر آف پانل نروز نکل دی ہے وہ ایک سپانل سیگمنٹ ہوتا ہے تو اسی طرح سپانل کارڈ کو ڈیفرن سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے بائی مینز آف دیز سپانل نروز اوریجن ایک سیگمنٹ دوسرا سیگمنٹ تیسرا سیگمنٹ چوتھا سیگمنٹ پانچ سیگمنٹ چھتا سیگمنٹ ہے اور سیگمنٹ کیسے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں سی ون سی ٹو سی تری سی فور سی فائی سی سکس سی سی ایٹ اس کے بعد پھر نیچے تھوڑیسک شروع جاتا ہے ٹی ون ٹی ٹو ٹی تری یعنی کہ سیگمنٹ بھی اب بھی نمبرنگ ہے اس کی بھی ہم نے نمبرنگ کی ہوئی ہے اب میں آپ کو یہ دکھانا چاہا رہا ہوں کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ اس نے سپانل کارڈ کے دو سیگمنٹ دکھائیں میں اب ایک سپانل نوف ایک سپانل نوف کا پیر یہ ہے اوپر والا اور ایک سپانل نوف کا پیر یہ ہے اب اس میں سمجھنے والی بات کیا سمجھنے والی بات یہ ہے یہ دیکھو یہ جس پانل نوفز ہے یہ سپانل نوفز اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں یہ انٹیریئر یہ انٹیریئر آپ اس کو دیکھ رہے ہو اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں یہ موٹر روٹ ہوتی ہے اور یہ پیچھے سینسری روٹ ہوتی ہے تمام سپانل نوفز کی دورسل والی جو ہوتی ہے وہ سینسری ہوتی ہے اور جو آگے والی ہوتی ہے وہ موٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی روٹلٹس کی فارم میں نوف نکل رہی ہے ڈریکٹلی جا کے نوف نہیں جو وہ ہوتی بلکہ چھوڑی روٹلیٹس ہوتی ہیں روٹلیٹس ہوتی ہیں یعنی کہ یہ ایک سپانل سیگمنٹ گے اندر ایک سپانل سیگمنٹ گے اندر یہ روٹلیٹس ہیں یہ موٹر روٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نروز گندر جو ایکزونز ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے آگے جا کے سارا کس کو سپلائی کرنا ہے مسلز کو موٹر سپلائی دینی ہے اور اس سنسری روٹ کا مطلب یہ ہے یہ جو پیچھے والی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی سنسری انفرمیشن باڈی میں آ رہی ہے برین کی طرف جائے گی وہ اس کے تھو آئے گی اس دوٹ کے تھو آئے گی یعنی کہ سنسری انفرمیشن سپانل کارڈ کے اندر ان نروز کے تھو آئے گی سنسری نروز کے تھو آئے گی سنسری پارٹ کے تھو آئے گی اور موٹر انفرمیشن جو برین سے اور سپانل کارڈ سے نکلے گی وہ اس کے تھو جائے گی اور یہ دونوں پھر آپس میں ملتی ہے یہ دیکھو یہ کیا بن جاتا ہے یہ ونٹرل ریمز بن جاتا ہے یہ دورسل ریمز بن جاتا ہے دورسل ریمز اینڈ ونٹرل ریمز یہ دورسل ریمز جو ہے یہ پیچھے جا کے میڈ لائن میں بیک پہ جا کے صرف چھوٹے سیریہ کو سپلائی کرے گا باگی بریکل پرکسز جو بنے گا جو جتنے انٹرکوستل ناؤز بنے گی وہ سارا کیا ہوگا وہ یہ ہوگا ونٹرل ریمز ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم بات کو اس سے آگے بڑھاتے ہیں اور ہم اصل مدے پہ آتے ہیں اپنا اچھا جی اب آپ یہاں پہ دیکھو یہ ایک سپائنل کارڈ کا سیکشن ہے اور یہ کیا یہ ورٹبل کنال ہے یہ ورٹبل کنال کے اندر ہے اور اس ورٹبل کنال کے اندر یہ بورا ونس ایک سپائنل ناؤز ہے یہ ایک سپائنل ناؤز ہے اس سپائنل ناؤز کے اگر آپ سینٹر میں دیکھیں تو آپ کو ایک گری کلر کا یا براؤن سے کلر کی ایک بٹر فلائی شیپ یا انگریزی کا لیٹر اچ ایچ یا ایچ فور ہین یا ایچ فور ہیلمٹ ٹھیک ہے وہ اس شیپ کا آپ کو ایک سٹرکچر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں یہ ہے گری میٹر برین کا یہ کیا ہے گری میٹر ہے اور باقی سراؤنڈنگ میں جتنا بھی ہے وہ سارا کیا ہے وائٹ میٹر ہے وائٹ میٹر اب گری میٹر کیا ہے اور وائٹ میٹر کیا ہے وہ میں بھی آپ کو تھوڑی در میں دکھاتا ہوں اب یہ دیکھو یہ ایچ شیپ جو بٹر فلائی شیپ سٹرکچر ہے یہ کیا ہے یہ گری میٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ سراؤنڈنگ میں کیا ہے سارا یہ وائٹ میٹر ہے اچھا یہاں پہ دیکھو گری میٹر کہاں پہ سینٹر میں ہے اور اس کے راؤنڈ گیپ وائیڈ میٹر ہے ٹھیک ہے لیکن برین میں جا کے یہ چیز الٹی ہو جاتی ہے وہ کیسے یہ برین کا کیا ہے یہ کورنل سیکشن ہے کٹ کیا اگر آپ باہر دیکھو یہ کیا یہ سارا گری میٹر ہے جو پریفری پہ ایک ریبن کی فارم میں اس کو کارٹیکس بولتے ہیں یہ سارا گری میٹر ہے ٹھیک ہے اس نے سراؤنڈ کیا بین کو اور یہ اسی طرح یہ دوسرے ہمیسفیر پہ بھی یہ سارا گری میٹر ہے پریفری پہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے آئیلینڈز ہیں سینٹر میں گری میٹر گئے اور یہ سارا جو ان کے بیچ میں ہے یہ ٹھیک ہے تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ سپانیل کارٹ میں کیا تھا گری میٹر سینٹر میں تھا یہ اور اس کے سراؤنڈنگ میں وائٹ میٹر تھا برین میں الٹا آگیا برین میں جا کے باہر کیا ہے گری میٹر آگیا یہ اور وائٹ میٹر آگیا پہاں گاہ اندر آگیا جبکہ سپانیل کارٹ میں کیا ہے وائٹ میٹر بعیر ہے اور گری میٹر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گری میٹر کیا ہے اور میٹر کیا ہے گری میٹر کیا ہے یہ گری میٹر یہ سیل باڈیز کا کلیکشن ہے سیل باڈیز کا یہ جو ہم نے نیران کی پڑی ہے نا سیل باڈی یہ سیل باڈی یہ گری میٹر میں ہوتی ہے یہ جہاں پہ بھی سیل باڈی ملین آف ایکزانز کی نیرانز کی سیل باڈیز کہیں پہ جمع ہو جائیں گیں تو وہ کیا آگا گری میٹر ہوگا اور ایکزانز جب کسی جگہ پہ جمع ہو جائیں گے تو وہ کیا آگا وہ وائٹ میٹر ہوگا اب سوال یہ بتائی ہے کہ وائٹ میٹر وائٹ میٹر کیوں نظر آتا ہے گری میٹر گری میٹر کیوں آتا ہے وائٹ میٹر کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کیا اور شیط ہوتی ہے یہ آپ کو نظر آница اور مائلن شیت کیا ہے؟ مائلن شیت بسیکلی فیٹ ہے. فیٹ ہے مائلن شیت. جس کو آپ کہتے ہیں اب فیٹ جو ہے یہ دیکھو یہ. فیٹ جو ہے ملینز این بلینز آف نیرونز کے ایکزونز جب کٹھے ہو جائیں گے وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو گراسلی آنکھ کو کیسا اپیئر ہوگا کیونکہ ساری فیٹ ہے فیٹ وائٹ کلر کی ہوتی ہے تو وائٹ میٹر بن جائے گا ساتھ. اس میں ایکزونز ہیں. ایکزونز جو ہوتے ہیں وہ کیا بناتے ہیں? وائٹ میٹر بناتے ہیں. جبکہ یہ جو گری میٹر ہے اس میں سیل باڈی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اچھا اب یہ تو ہو رہا ہے اور یہی نیوک آ اگر برین سٹم میں جمع ہو جائیں سیل باڈیز. یہ جس میں بھی آپ کو یہ گلو اور ریڈ بیلر کی جو نظر آ رہی ہیں اسٹرکچر نظر آ رہی ہیں. یہ کرنیل نروز کے نیوکلی آئے ہیں. کرنیل نروز کے نیوکلی آئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نیوکلی آئے کسے بنتے ہیں؟ یہ سیل باڈی سے بنتے ہیں. سیل باڈی سے. یعنی کہ آپ کو گری میٹر کیا ایک کلیکشن آف سیل باڈی. وائٹ میٹر کیا ایک کلیکشن آف وائٹ آ وائٹ میٹر کیا ایک کلیکشن آف ایڈزونز. اسی طرح اگر سنٹرل نروز سسٹم کے اندر کہیں پہ سیل باڈیز یہ کٹھی ہو جائیں تو اس کو کیا بولتے ہیں نیوکلیس بولتے ہیں برین اور سپائنل کارڈ میں کسی جگہ یا گری میٹر بولتے ہیں یا نیوکلیس بولتے ہیں اگر سیل باڈیز یہ جو سیل باڈیز ہیں میلینز آف ایکزونز کی یہ یہ اگر سنٹرل نویس سسٹم یعنی برین اور سپائنل کارڈ میں کسی جگہ پہ کٹھے ہو جاتے ہیں میلینز کی تعداد میں تو اس کو کیا بولتا ہے یا آپ گری میٹر بولتا ہے یا نیوکلیس بولتے ہو لیکن اگر یہی سیل باڈی سینٹرل نروس سے باہر کریفر نروس سسٹم میں کرینیل نروس میں سپانل نروس میں کئی جمع ہو جائیں تو اس کو آپ کیا بولتے ہو اس کو آپ بولتے ہو گینگلیا چھیک ہے گینگلیا کہتے ہو یہ گینگلیا اور کس کا فرق ہے نیوکلیس اور اس کا فرق ہے اب یہ دیکھو گینگلیا یہ دیکھو یہ آپ کو یہ سپانل سپانل نروس جتنی بھی ہیں ان کی جو ڈرسل روٹ ہوتی نا پیچھے والی جو روٹ ہوتی جو سینسری ہوتی ہے اس کے اندر ایک سویلنگ ہوتی ہے اس سویلنگ کو آپ کیا کہتے ہو ڈرسل روٹ گینگلیا ڈرسل روٹ گینگلیا اب اس ڈرسل روٹ گینگلیا ورڈ کا مطلب کیا ہے اس کے اندر نیرون کی سیل باڈی ہیں گینگلیا ویسے تو کس کو بولتے ہیں سویلنگ کو بولتے ہیں یہ تو کوئی ڈیلیٹڈ پارٹ ہے یہ تو یہ ہر سپانل نروس کے ساتھ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کون سے گینگلیا ہیں اس کے علاوہ سیمپیٹیٹک چین کے گینگلیا ہیں اس کا مطلب ان میں بھی جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے ان میں بھی سیل باڈی ہے اب یہ میں آپ کو دوبارہ کیا دکھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھو یہ اب ہرزنٹل ٹرانسفر سیکشن ہے برین کا یہ باہر پیریفری کو پر جتنا بھی ہے یہ سارا گری میٹر ہے یہ سارا گری میٹر ہے جس میں کہتے ہیں نا use your گری میٹر یہ ہوتا ہے یہ یہ پیریفری کے اوپر یہ گری سے کلر گیا تھا یہ سارا ٹھیک ریبن جو ہے یہ کیا گری میٹر ہے اور یہ سیری برم ہے سیری برم جو برین مین برین جو جو آپ جو آپ برین کا نام لیتے ہیں جو پکچر آپ کے ذہن میں آتی نا بڑے بڑے دو وہ بنے وہ سیری برمز ہوتے ہیں اور یہ اس کا جو گری میٹر جو ہے نا اس سیری برم کا اس کے اندر کیا سیل بوڈیز ہیں آپ کو آگے دکھاؤں گا اس میں ملینز اف ایگزانز کی سیل بوڈیز ہیں ملینز اف ایگزانز کی سیل بوڈیز یہاں پر اور یہ جو بیچ میں جو ان کے جو سٹرکچر گیا ہے وہ نا وائٹ کلر گا یہ سارا وائٹ میٹر ہے اور اس وائٹ میٹر میں کیا چیز ہے ایگزانز ہیں اور ایگزانز کیا ملینز شیٹس ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو پیریفری کے اوپر ہے اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر ہے گری میٹر گری میٹر کے اندر کیا ہے سیل بوڈیز ابھی میں اس کانسپٹ کے جہاں سے آپ کو کلر کریں یہ میں نے موٹر نروس سسٹم دکھایا ہے یہ سارا گری میٹر ہے اور یہ ریڈ کلر کا ایک نیران دکھا ہے یہ نیران کا جو یہ جو پارٹ آنا یہ کیا یہ سیل بوڈی ہے یہ دیکھو یہ سیل بوڈی کس کے اندر ہے یہ گری میٹر کے اندر پڑی بھی ہے اس گری میٹر کے اندر پڑی بھی ہے اس کے وقت جب ایگزان نکل رہا وہ وائٹ میٹر کے اندر آ ٹھیک ہے اب یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک نیران دکھایا ہے نا کہ سیل بوڈی کہاں پڑی بھی ہے گری میٹر کے اندر پڑی بھی ہے اس گری میٹر کے اندر اور باقی کا جو اس کا ایگزان ہے وہ وائٹ میٹر کے اندر ہے یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک بڑی اس ڈیاگرام کو سمپلیفائے کر دیا ایکشلی ڈیر آر ڈیلین آف نیران's ابھی تو یہ کانٹینیس ایک وہ بنتا ہے بینڈ بنتا ہے یہ جو کس کی وجہ سے بان رہا ہے یہ کس کی وجہ سے بان رہا ہے کارٹک یہی نیران کی سل باڈی کی وجہ سے بان رہا ہے ٹھیک کارٹک صلاحات سے کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ یہ جب سل باڈی سے کٹھی یہاں پہ جمع ہوتی ہیں ساری تو ان کی وجہ سے کارٹکس بن جاتا ہے کیونکہ سیل باڈی جو ہے اس کے پر تو مائلن شیط نہیں ہوتی وہ گری سے گلر کا ہوتا ہے جب ملینز این بلینز آف نیرانز کی سیل باڈیز ایک جگہ کٹھی ہوں گی تو وہ ایک کارٹیکس بن جائے گا یا ایک گری میٹر کی کلیر بن جائے گی یعنی کہ یہاں بھی سیل باڈی ہے ادھر بھی سیل باڈی اس کا ایکزون نکل رہا ہے ادھر سیل باڈیز ہیں یہ سارا سیل باڈیز سے برابہ ان کے ایکزونز اس وائٹ میٹر میں آ رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں کیا بتانا چاہا ہوں اب یہ دیکھو یہ نیران آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے اور یہ سپائنل کارڈ کے گری میٹر میں آ کے ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں سے اگلا نیران شروع ہو گیا اور اس کی نیران کی سیل باڈی جو ہے نا یعنی دو نیران ہیں ایک کی سیل باڈی پر برینڈ میں پڑی دیا ایک کی سیل باڈی کہاں پڑی دیا یہ سپائنل کارڈ کے گری یہ بھی تو سینٹر میں گری میٹر ہے نا یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور گری میٹر کیا ہوتا ہے نیران کی سیل باڈی تو اوپر والا یہ اس اس میں یہ دکھوئے یہ ایک نیران کی سیل باڈی پڑی دیا یہاں سے اس کا ایکزون نکل کے باہر ناوف میں چلا جائے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گری میٹر اگر برینڈ میں جمع ہوگا تو وہاں پہ بھی سیل باڈی ہے اور نیچے سپائنل کارڈ میں گری میٹر ہوگا تو وہاں پہ بھی سیل باڈی ہے اب دو نیرانز ہیں یہ ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں اپر یہ موٹر نروس سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ موٹر نروس سسٹم کی ڈائیگرام ہے اس میں ایک اپر موٹر نیران ہے اور ایک نیچے لوہر موٹر نیران ایک کیس دو نیرانز آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں کیا فرکزمپل لوہر لیم کی آپ کی وہیں کیا کہتے ہیں نیچے مسل ہیں کاف کے مسل ہیں مثال کے طور پر اس کو نروس اپلائے آ رہی ہے نا تو کیا وہ برین اور وہ بلوٹوث کے ذریعے کنٹرول کر رہا ہے نہیں وہ اس کو نروس کے ذریعے کنٹرول کر رہا ہے اور یہ نروس جو ہوتے ہیں یہ بڑے ڈیلیکیڈ قسم کے فائبرز ہوتے ہیں ان کی ایک ڈیڈیڈ میٹر لیندھ ہوتی ہے یعنی کہ برین سے شروع ہوتا ہے اپنا ایکزون اور وہ نیچے سپائنل کارڈ کے انٹیر ہارن تک آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور انٹیر ہارن جو ہے یہ انٹیر ہارن ہے سپائنل کارڈ کا اور یہ پوسٹیر ہارن ہے ہارن کس کو بولتے ہیں سینگ کو بولتے ہیں تو یہ ایچ شیپ سٹرچر کے سینگ ہے انٹیر ہارن جو ہوتا ہے نا وہ کیا آتا موٹر ہوتا ہے اور پوسٹیر کیا آتا سینسری ہوتا ہے یعنی کہ اوپر سے انفارمیشن آئے گی وہ انٹیر ہارن میں اور یہاں سے دوسرے نیران کے ساتھ سینیپس کرے گا اور اس نیران کی سیل باڈی کہاں پڑی بھی ہے انٹیر ہارن میں پڑی جس کی وجہ سے یہاں پہ گری میٹر بن رہا ہے یہ بھی اس نے آپ کو ایک نیران دکھایا ہے ایک چلی میلینز آف ایکزون جن کی سیل باڈی یہاں پڑی جاتی ہیں وہاں سے پھر وہ آگے مسل میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ باتیں بعض بار بیٹ ہوں گی اس لیے آپ کو اچھی طرح سمجھا جائے گی یہ اب دوبارہ ایک اور میں نے آہ وہ دکھانے کوشش آہ کٹ سیکشن ہے اور کورنل سیکشن ہے یہ باہر دیکھو یہ گری میٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ اندر سارا کیا وائٹ میٹر سارا یہ گری میٹر کس سے بنا ہوئے اس کے اندر ایکزون کی سیل باڈی ہے اور یہ وائٹ میٹر کیا اس کے اندر کیا ایکزون ہوئے اب یہ دیکھو یہ دوبارہ اسی چیز کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے یہ باہر کارٹیکس ہے کانٹینیس ریبن ہے گری میٹر کا اور اس کے بعد سینٹر میں چھوٹے چھوٹے آئیلینڈز ہیں گری میٹر کے اور ان کے بیچ میں سارا وائٹ میٹر ہے یہ ٹھیک ہے دوبارہ گری میٹر جو ہے یہ سیل باڈی سے بنتا ہے اور یہ کس سے بنتا ہے وائٹ میٹر ایکزون سے بنتا ہے یہ اب دوبارہ اس نے برین کو کٹ کیا ہوئے کورنل سیکشن میں اور آپ کو دکھایا ہوئے باہر پریفیر میں کانٹینیس ریبن جو ہے کارٹیکس وہ گری میٹر ہے اور یہ کیا ہے اندر وائٹ میٹر ہے ٹھیک ہے اب یہ سنے آپ کو ایک سلائیڈ ہے ایک ویسی جس میں بریم گری میٹر کتنا ہوتا ہے فورٹی پرسنٹ ہوتا ہے برین کا وائٹ میٹر سکسٹی پرسنٹ ہوتا ہے یہ سارے اس نے باتیں لکھی نہیں ہے کہ گری میٹر جو میں سیل باڈیز ہوتی ہیں وائٹ میٹر جو ہے اس میں نیرونز ہوتے ہیں اچھا یہ دوبارہ میں نے تھوڑا سا سپائنر کو آڈ کا بتانے کی کوشش کی یہ ایک سپائنر سیکرمنٹ ہے اور اس میں سے یہ ایک سپائنر لوگ نکل رہی ہے ٹھیک ہے یہ پوسٹیوزر سے آپ دیکھیں کیوں کیوں کہ یہ آپ کو ڈورسل روٹ گینگلیا سویلنگ اس میں نظر آ رہی ہے یہ موٹر روٹ ہے سویلنگ جس میں بھی ہوگی وہ ڈورسل سنسری روٹ ہوگی اس کا مطلب کہ یہ آپ کو پہلے نظر آ رہی تو آپ پیچھے سے دیکھ ہو گینگلیا کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا کہ کلیکشن آف سیل باڈی آوٹسائی ڈا سینٹر نوی سسٹم یہ دیکھو یہ ایک نیرون ہے نرو ہے اس کی سیل باڈی یہ باڈی ہے اسی وجہ سے یہ گینگلیا بن رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ کیا ہے آپ کے پاس گری میٹر ہے سینٹر میں اور اس کے سراؤنڈ میں سارا کیا ہے وائٹ میٹر ہے اچھا اب یہ جو وائٹ میٹر ہے نا وائٹ میٹر اس کو بھی تین حصوں میں ڈیوائیڈ گار دیا گیا ہے تین حصوں میں کیسے یہ موٹر روٹ ہے یہ ڈورسل روٹ ہے سنسری کیونکہ اس کے اندر کیا ہے گینگلیا ہے ان اس کی اورجر اور اس کی انسرشن کے درمیان میں وائٹ میٹر کا جو پارٹ ہے نا اس کو لیٹرل کولم آف آئیڈ میٹر بول لیٹرل کولم ٹھیک ہے اور یہ جب پیچھے میڈ لائن میں یہ پوسٹریر میڈین پوسٹریر میڈین سلکس کہتے ہیں اس کو اور انٹیریر لی اس کو بولتے ہیں انٹیریر میڈین فیشر ایک دیپریشن سے ہوتا ہے سپائنل کارڈ کا کٹ سیکشن ہے یہ ٹھیک ہے تو سنسری روٹ اور میڈین سلکس کے درمیان میں یہ ڈورسل کولم ہے اور اسی طرح انٹیریر میڈین فیشر اور انٹیریر روٹ کے درمیان میں انٹیریر وائٹ کولم ہے یعنی کہ یہ جو وائٹ کولم ہے جس نے آہ وائٹ میٹر جو ہے اس نے گری میٹر کو سراؤنڈ کیا ہے اس وائٹ میٹر کو بھی ہم نے تین ہزوں میں ڈوائیڈ کر دیا فر پرپلز آف ڈسکرپشن اس کو بولتے ہیں پوسٹریر کولم آف وائٹ میٹر یہ لیٹر کولم ہے ٹھیک ہے اور یہ انٹیریر کولم آف وائٹ میٹر کا اور یہ آپ کو جو گری میٹر کے جو ایریاز نظر آ رہے ہیں یہ انٹیریر ہارن ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے پوسٹیریر ہارن ہے اور ان کے بیچ میں ایک اور ہارن ہوتا ہے مجھے کال انٹر لیٹر ہارن یہ یہ اس سائیڈ پہ یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ غور کرو تو یہ تھری ڈی ایمیج کی طرح ابرا رہا ہے تھوڑا سا باہر کو نکلا رہا ہے یہ اس نے آپ کو یہ بتانی کوشش کی ہے کہ یہ جو گری میٹر ہے یہ کونٹینس کولم ہوتا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک ٹھیک ہے اور یہ کونیشور ہے جس نے ایک سائیڈ گیگ گری میٹر کو دوسرے میٹر سائیڈ گیگ گری میٹر کیسے کنیک کیا واپس میں اور اس کے سینٹر میں ایک کنال ہوتی ہے which is کال سینٹرل کنال اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے سی ایس ایف ہوتا ہے سی ایس ایف اور اندر سے کس چیز سے لائن کرتا ہے ایک اپیتھیلی لائننگ ہوتی ہے سینٹرل کنال کے اندر اس کو بولتے ہیں اپینڈائیما اپینڈائیما ٹھیک ہے جی اور یہ جو ہارن ہے انٹیریر ہارن یہ موٹر ہے کیوں کیونکہ ادھر سیل باڈیز پڑی مینک اس کی ان نیرونز کی جنہوں نے جا کے مسلز کو سپلائی کرنا ہے سیل باڈی اس جگہ پہ ہوں کی ملینز آف ایکزون کی ان کے ایکزونز نکلیں گے اس نروف کے تھوہ انٹیریر ہارن کے تھوہ اور اس کے تھوہ سے نکل کے نروس سسٹم انٹر ہو کے مسلز تک پہنچ جائیں گے یا گلینڈز تک پہنچ جائیں گے یا وہ سیویشیس وہ ایکٹرپائل مسلز وہاں تک پہنچ جائیں گے مسلز تک پہنچ جائیں گے سمائٹک مسلز سے اور جتنی انفرمیشن باڈی سے سنسری انفرمیشن آ رہی ہے وہ اس روٹ کے تھوہ آئے گی یہ سنسری روٹ ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر کیا ہے یہ دورسل روٹ گینگلی ہے اس کے اندر یہ سنسری روٹ کے اندر ہوتا ہے صرف موٹر کے اندر نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور وہاں سے انفرمیشن کہاں آ جائے گی پوستیر ہون میں تو پوستیری ہونگ گری میٹر کا کیا ہے یہ سنسری ہے یہ سنسری انفرمیشن ریسیف کرتا ہے اور یہ موٹر ہونگ کیا ہے گری میٹر کا یہ کیا ریسیف کرتا ہے یہ موٹر انفرمیشن ریسیف نہیں کرتا موٹر انفرمیشن بھیجتا ہے so this is موٹر پارٹ This is سنس captivity پارٹ. This is قومیشور غیرے قومیشور connection میں کیا آگیا آپ کے پاس سینٹر کنال اس میں سی ایس ایس اف ہوتا ہے اس اس پوستیری میڈین سلکس دو آہ مجھے کہ سپائنر کار کے دو اگر بیج میں سے کٹو دو ایکل ہاسوہ ڈیوائیڈ جاتی ہے تو یہ پوستی میڈین سلکس ہے یہ انٹری میڈین فیشر ہے ٹھیک ہے تو وائٹ میٹر سراؤنڈنگ جو ہے یہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پوستیر کولم میں لیٹر کولم میں اور انٹیر کولم میں یہ یہ جو وائٹ میٹر سراؤنڈنگ میں اس کو انہیں تین کولم میں ڈیوائیڈ کر دیا دیکھو ڈارسل کولم وائٹ میٹر ڈارسل پوستیر کولم یہ آگیا وینٹرل پوستیر کولم یہ آگیا لیٹرل کولم یہ آگیا یعنی کہ موٹر روڈ اور سینسری روڈ کے جہاں سے انٹر ہو رہی ہیں ان کے درمیان میں لیٹرل کولم ہے پھر موٹر روڈ اور انٹیر میڈین فیشر کے درمیان میں انٹیر کولم ہے اور اسی طرح سینسری روڈ اور میڈین سلکس کے درمیان میں پوستیر وائٹ کولم ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو اچھا جی یہ دیکھو یہ گیا یہ گری میٹر ہے سارا بٹر فلائش اور یہ سیل باڈی پڑی گیا یہ تو ایک ایک نیران کی سیل باڈی دکھائی گیا نیران کی سیل باڈی ہوتی ہے دیکھو انڈیویجیل سیل باڈی ہوتی ہے اب وہ کبھی آپ نے وہ ایسی وہ گریڈ وغیرہ دیکھی جس میں وہ سکول کے بچوں کو انہوں نے ٹرینڈ کیا ہوتا ہے کسی اس کے لیے چائنا وغیرہ میں اکثر ہوتی ہے کہ ہزاروں بچے مل کے کوئی الفیت لکھتے ہیں کھڑے وہ ہاتھوں میں پلیکارز پکڑ کے اور ان کو اوپر سے ٹاپ ڈیو سے جب کسی ڈرون کیمرا سے دکھاتے ہیں تو وہ نیچے مختلف شیپس بن رہی ہوتی ہیں ہزاروں بچے موو کر رہے ہیں کوئی درجہ کوئی درجہ آ رہا ہے تو اس کونسپ کو ذہن میں رکھو کہ اس میں سے ہر ایک بچہ جو ہے ہے وہ کیا ہے وہ سیل باڈی ہے ایکچولی وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن جب وہ ملتے ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ شیپ بنا دے دیں جب وہ اپنی پوزیشنل چینج کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ الفابیٹس لکھے ہوئے آ جاتے ہیں ایکزیکلی یہ سیل باڈی جو ہیں جب یہ میلینز کے حساب سے یہاں پہ جم ہوتی ہیں ایکچولی یہ گری میٹر کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ایکزونز یہاں پہ پڑھے ہیں جن کی وجہ سے یہ شیپ بن جاتی ہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ان کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھو یہ سیل باڈی پڑی دیتے ہیں اسی طرح یہ ڈرسل روڈ گینگلیا میں یہ سیل باڈی پڑی دیتے ہیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ collection of cell bodies within the central nervous system is either gray matter or nucleus and same collection of cell bodies outside the central nervous system which is here it is called ganglia یہ گینگلیا کس کے اندر ہو سکتا ہے یہ گینگلیا سپانہ سپانہ نروس میں بھی ہو سکتا ہے یہ گینگلیا اوپر موٹر کرنیل نروس میں بھی ہو سکتا ہے جس طرح ہم نے پڑھا ٹریکو پہلا ٹین گینگلیا پڑھا ہم نے کیا کہتے ہیں جس طرح ہمارے سب منڈبلر گینگلیا آرٹک گینگلیا وہ سارے کیا تھے وہ گینگلیا کے اندر cell bodies کا collection تھا ٹھیک ہے تو اب آپ یہ دیکھو یہ example جس طرح یہ brain ہے یہ spinal cord ہے ٹھیک ہے ان کے اندر اگر cell body کہیں پہ جمع ہے تو وہ گیا cortex اور brainstem ہے اور یہ sympathetic chain ہے یہ گینگلیا ان کے اندر بھی کیا سیل بارڈی ہے ٹھیک ہے یہ پیرا پریورٹیبل گینگلیا اور منتقے جو پیریفر نروس سسٹم میں پڑھا وہ آگا گینگلیا کیا گیا سیل بارڈی تو اس کو گینگلیا بولیں گے جو central nervous system میں پڑھی گی ہوگی تو اس کو کیا بولیں گے gray matter یا نیپلیس کہیں گے ٹھیک ہے اب یہ یہ بولی بات ہے کہ دیکھو یہ sensory receptor پڑے میں یہاں پہ وہ گرم چیز لگی information کہاں گئی اس exon کے طرح کدھر کی nerve میں چلے گی nerve سے کام پہ آگئی کیونکہ یہ posterior dorsal root میں آگئی ٹھیک ہے dorsal root کیا ہے sensory ہے کیونکہ جلنا جو وہ sensory وہ information ہے نا یہ cell body بڑھی گی ہے جو گینگلیا بنا رہی ہے یہ گینگلیا دوسرا گینگلیا وہاں سے information کہاں چلی گیا اس میں یہ پیچھے پوسٹیڈ ہارن میں جو کہ sensory ہے اس کے اندر پھر cell bodies ہیں اس کی international neuron کی اور وہ کیا کر رہے ہیں وہ axons اپنے send کر رہے ہیں anterior horn کے اندر جب motor وہ پڑے میں ہیں neurons پڑے میں یہ sensory neurons سے یہ red والے motor ہے blue والے sensory سے اور وہ activate ہو جائیں گے وہ activate ہوں گے تو وہ دیکھوں کس طریقے سے information کو لے کے آئیں گے اور یہ muscles کو آ کے supply کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھ کو ہٹاؤ ہاتھ جل رہا ہے ٹھیک ہے تو muscle reflex action کے طور پر muscle یہ reflex action ہے basically اور ٹرک کرے گا all of sudden اور آپ کا ہاتھ دور ہو جائے گا جو بھی اس طریح ہے توہ ہے یا گرم کوئی برتانہ بنا رہے ہو آپ کینڈل ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اب آپ کو خود سوچو کہ جب کوئی چیز ہاتھ پہ گرم چیز ہاتھ پہ ایک دم لگتی ہے تو کتنی جلدی آپ اپنا ہاتھ دور کرتے ہو without even thinking ٹھیک ہے یہ reflex action ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو دیکھو کہ microsecond میں آپ کو پورا یہ circuit circuit complete ہو جاتا ہے یہاں سے information جا کے واپس آپ کے muscle کو آکھ اور آپ ہاتھ بھی دور کر دیتے ہو ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے یہ اس نے اب آپ کی for example uh تین قسم کے neurons ٹھیک ہے اب ان تین یہ first order یا ہم sensory system پہلے میں نے motor system دکھایا تھا اپر motor neuron اور law motor neuron اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ چیزیں بار بار repeat ہوں گی تو آپ کو بڑے اچھے طریقے یہ چیزیں سمجھا آ جائے گی کیونکہ یہ base ہے جب تک آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی نا آپ میورو نیٹ بھی سمجھ نہیں سکتے کبھی یہ دکھو یہ first order neuron ہے یہ receptor ہے مثال کے طور پہ imagine کہ یہ یہ receptor جو ہے نا یہ foot کے soul میں پڑا رہا ہے foot کی جو soul کی skin ہے وہاں پڑا رہا ہے ٹھیک ہے وہاں سے information کا آئے گی اوپر spinal cord دکھائی گی دوسل ہون کے تھو ٹھیک ہے وہاں پہ second order neuron کی cell body body فہاں سے information ہے یہ dorsal root ganglia ہے جس کے اندر یہ cell body یہ pseudo unipolar neuron ہے یہ نظر آ رہا ہے جس کی cell body کہاں پڑی گی ہے dorsal root ganglia کے اندر یہ ہے یہ cell body اس کے دو process ہیں ایک peripheral process ہے neuron کا ایک central process ہے جو central nervous system یعنی کہ spinal cord کی طرف چلا جاتا ہے وہ central process ہوتا ہے جو peripherی سے information لے کے آ رہا ہے وہ peripheral process ہے ٹھیک ہے ہر pseudo unipolar کے دو دو process ہوتے ہیں تو وہاں سے information آتی ہے ہرم مثال کے طور پہ پاوم میں کچھ چیز لگ گئی اور pain ہو رہا ہے تو وہ information یہاں سے آ رہی ہے dorsal root ganglia میں آ رہی ہے یہاں سے آ کے dorsal horn میں انٹر ہو جاتی ہے یہاں تک پہلا neuron ختم ہو جاتا ہے اب آگے دوسرا neuron شروع ہو گیا اس کی cell body دیکھو گرین کلر کی cell body پڑی گیا میں اس کو اور بڑا کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کہا تھا collection of cell bodies outside the central nervous system is called ganglia and collection of cell bodies within the central nervous system is called grey matter اب یہ grey matter ہے اس کے اندر cell body پڑی ہے second order neuron پہلا neuron یہاں پہ آ کے ختم ہو جائے گا اور وہ اس کو information دے گا neuron کی cell body کو cell body کا exon جو نا وہ cross کرے گا اس سے grey matter سے باہر نکلے گا white matter کو cross کرے گا یہاں سے نکل کے اور white matter کے اندر کیونکہ white matter کیا ہے axons ہیں نا یہ دیکھو یہ axon ہے یہ axon ہے ٹھیک ہے یہ میں ابھی آپ کو ایک axon دکھا رہا ہوں actually there are millions and millions and millions of axons اب یہ information کو کہاں لے جائیں گے اوپر لے جائیں گے اس کو کہتے ہیں second order neuron first order neuron کی cell body کہاں پڑی گیا ہے dorsal root ganglia میں second order neuron کی cell body کہاں پڑی گیا ہے dorsal horn of the grey matter میں of the spinal cord ٹھیک ہے وہاں سے information اوپر چلے جائے گی second order neuron اوپر لے جائے گا ٹھیک ہے اور یہ thalamus ہے thalamus میں جا کے یہ information ریلے سٹیشن ہے یہاں پہ جا گے یہ third order neuron کے cell body کے ساتھ synapse کر لے گا اور thalamus کیا ہے یہ again grey matter ہے تو grey matter کیا ہے collection of cell bodies کس کی cell bodies third order neuron کی cell bodies ٹھیک ہے اور یہ third order neuron کی cell bodies send ہو جائیں گی white matter سے گزر کے کیونکہ یہ exon ہے یہ white matter بنائے گا تو یہ exon white matter میں ہوگا اور یہاں سے information آپ کے کہاں چلے جائے گی cortex میں چلے جائے گی cortex میں اس حصے میں جائے گی جو آپ پہ ساری sensory information جاتی ہے body کی اس کو پرائمری sensory area وہ میں آپ کو جب ہم brain وہ پڑھیں گے اس میں آپ کو سمجھے گی ابھی فی الحال آپ کے لیے message یہ ہے کہ basic information ہوتی ہے اب آپ چھے فوٹ کا کوئی بندہ ہے اس کے پاؤں کے soul کے اوپر کوئی چیز اگر ہو رہی ہے تو بتانا تو اس کو پتا تو brain سے پتا چلے گا اس soul of the photo brain کی بیچ میں کیا connection ہے اس کے بیچ میں connection exon ہے اور ایک exon کی length جو ہوتی ہے وہ ایک ایک میٹر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور ایک exon sometimes نہ کافی ہوتا ہے information کو اوپر تک ہوتا ہے اس کے لیے تین exons آگے پیچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے آگے پیچھے وہ جڑتے ہیں اور تب آپ کی information اوپر تک پہنچتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے تین قسم کے ہیں ایک first order neuron ہے دوسرے والے کو second order neuron بولتے ہیں اور third والے کو third order neuron کہتے ہیں first order neuron کی cell body جو وہ کہاں پہ ہے that is in the یہ اپنا دوسرل روٹ گینگلیاں میں second order neuron کی cell body کی ہے گرین والے کی اس کی cell body کہاں پڑی گیا ہے اس کی cell body پڑی گیا ہے کس میں grey matter کی اور third order neuron کی cell body وہ کہاں پڑی گیا ہے وہ پڑی گیا تھیلمس 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 یعنی کہ اس طریقے سے آپ کی information جو ایک پیریفری سے چلتی ہے اور ہوتے ہوئے central nervous system سے ہوتے ہوئے آپ کے conscious میں آنے سے مراجع ہے کہ آپ اس کو consciously feel کرتے ہو جسرا مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم نے دیکھا جو آپ کی سوچ میں آتی ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ اقدم ہاتھ چلا اور یہ information ادھر آئی یہاں سے motor route اور motor route سے muscles فریکشن آف سیکنڈ میں without even thinking without even realizing آپ نے اقدم ہاتھ کو پیچھے کر لیا آپ نے بغیر سوچے سمجھے کیا ہاتھ لگا اور اقدم ہاتھ پیچھے ہو گیا اس میں brain involve نہیں ہے کیونکہ دیکھو information یہاں سے جا رہی ہے اور یہاں سے گھوم کے international neuron کے تو motor fibers تک آ جاتی ہے اگر یہ brain کو involve کرنے کیلئے چھوڑے گا یہاں سے information اوپر جائے گی پھر اس سے second order neurons اوپر جائے گی پھر third order neuron اب سے تو بہت تیرے چکی ہو چکی ہو سکتا ہے آپ کا یہاں پہ خلز اور skin کا portion ہی جال گیا ہو ٹھیک ہے تو reflex action کیا ہوتا ہے جو آپ subconsciously unknowingly جو کام کرتے ہو ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو pain ہوتی ہے آپ کو جو آپ جلنے کے بعد جو pain ہو رہی ہے وہ اب آپ کے conscious level پہ پہنچ رہی ہے ٹھیک ہے that is اب اس میں جو ہے نا وہ second اب مثال کرتے ہیں میں شاہ آپ نے students کو مثال دیتا ہوں آپ نے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے کلاس والوں کو چونٹی کاٹی ٹھیک ہے اس نے ایک دم مڑ کے آپ کو تھپڑ مار دیا ٹھیک ہے جی تو وہ reflex action تھا اس کا ٹھیک ہے reflex action کس لی تھا کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے کیونکہ اس کو pain ہوا آپ نے اس کو stimulus کیا اس نے تھپڑ مار کیا ٹھیک ہے within seconds microseconds جو action ہو وہ reflex action ہوتا ہے لیکن اگر اس نے پانچ منٹ بعد یا دس منٹ بعد آپ کو تھپڑ مارا رہا ہے تو پھر وہ جو ہے نا وہ اب conscious تھا پڑ ہے نا ٹھیک ہے کیونکہ وہ اس کے information اس کے brainstem کے brain میں جا چکی ہے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ وہی اب میں کیا action کرنے لگا ہوں نا تو یہ this is what is happening ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ اس میں دو اس نے neuron دکھائیں یہ dorsal root ganglia یہ first order neuron ہے دیکھو یہ first لکھا ہے یہاں سے information sensory root اور یہ second order neuron کی cell body پڑی گیا collection of cell bodies outside the central nervous system is called ganglia collection of cell bodies within the central nervous system is called grey matter اور nucleus یہاں سے دیکھو یہ اس نے second order neuron نیرون نے cross کیا دوسری سائیڈی پہ آیا اور اس سائیڈی پہ آ کے اس نے اوپر ascend کرنا شروع کر دیا this is second order neuron یہ یہاں سے information کو thalamus میں لے جائے گا thalamus آگے سے cortex میں لے جائے گا that is third order neuron تو three orders of neurons ہیں یہ دیکھو یہ اس میں میں آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس جائگرام میں یہ دیکھو یہ receptor کہاں پڑا ہے foot کی یہاں سے یہ first order neuron information لے کے جا رہا ہے یہ دیکھو آپ نے یہ وہ پرندے کا پا رہا ہے وہ لے کے آپ نے پاؤں پہ کسی کے گدگدی کی وہاں سے information کہاں گئی first order neuron ٹھیک ہے جی اور یہ اس کی cell body ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ cell body second order neuron اب یہ different tracks ہوتے ہیں یہ میں پھر آپ بھی آگے جا کے آپ کو اور اچھا یہ پھر کیا آپ کا آپ کا جو brain ہے وہ اس کو divide کیا گیا ہے ٹھیک ہے four brain mid brain اور hide brain جو four brain ہوتا ہے اس میں یہ cerebral cortex ہوتا ہے اور یہ center mythelomis اور اس کا part ہوتا ہے اس کو ڈائنسے فلان بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ four brain ہے mid brain کیا ہوتا ہے یہ mid brain ہے میٹنسے فلان بھی بول دیں اس کو اور اچھا ان تینوں کو ملا کے یہ کیا ہے آپ کے پاس میں ایک ٹھیک ہے یہ mid brain ہے یہ پونز ہے یہ میڈلبلنگیٹا ہے ان تینوں کو ملا کے اسٹرکچرز کو ملا کے اور میڈلبلنگیٹا ان تینوں کو ملا کے بولتے ہیں brain stem یہ stem کی طرح لمبا تھا نا یہ brain stem ہے اور پونز میڈبلبلنگیٹا اور سربلم ان تینوں کو ملا کے کہتے ہیں ہائنڈ برین ہائنڈ برین اور یہ cerebral cortex اور یہ ڈائنسے فلان جو ڈی فر ڈائن ڈی فر ڈی فر ڈیپ یہ تیلمس وغیرہ یہ structure ہوتے ہیں ان کو ملا کے بولتے ہیں four brain ٹھیک ہے اور یہ brain کے اوپر آپ کی ساری مننجیز آگئے ہیں کون سی مننجیز آگئے ہیں اور ان کے بیچ میں کیا ہے CSF fluid ہوتا ہے یہ ایک آج کا جو لیکچر تھا وہ یہ لیکچر میں introduction کا ضرور لینا چاہا رہا تھا اور تاکہ جب ہم آگے neuron anatomy پڑھیں تو آپ کے neuron anatomy کے آپ کو اس کو تیار کرنے میں problem نہ ہو آپ conceptually اس کو آپ وہ کرو learn کرنے کی کوشش کرو instead of rata کیونکہ neuron anatomy اتنی extensive چیز ہے کہ یہ آپ سے rata میں ہوگی نہیں ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو concepts بنانے پڑیں گے اور جب concepts بنیں گے تو پھر آپ کو چیزوں کی اچھی بہتر سمجھ جائے گی i hope کہ آپ سب نے یہ لیکچر attend کیا ہے اور آپ سب کو سمجھ آئی ہے آج کا لیکچر جس نے نہیں attend کیا اس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے کیونکہ اس کو آگے جو ہے نا ایسی مصیبت آنے والی ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی گی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں اس کی کوشش کروں گا کہ اس کا وہ بھیج دوں ویڈیو آپ کو بھیج دوں تو آج کا لیکچر جنہیں تک اور اب آپ نیکس لیکچر کی جار کرو میں اس کی ویڈیو آپ کو بھیج دوں گا تینک یو تو آج کا لیکچر کی جارہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی